ابو دعوت کتاب النکاح کی ایک روایت پیش نظر رکھیں روایت اس طرح ہے رواح ابو دعوت فی کتاب النکاح یہ روایت ابو دعوت کتاب النکاح میں موجود ہے حضرت اعیاس ابن عبداللہ ابن عبی زباب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لونڈیوں کو یعنی اللہ کی بادیوں کو یعنی عورتوں کو مت مارو ان کے اوپر ہاتھ مت اٹھاؤ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے کہا کہ اے اللہ کے رسول عورتیں تو مردوں کے اوپر شیر ہو گئی ہیں آپ نے یہ بات کہہ دیئے کہ عورتوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ تو زیرن النساء والا عزواج ہنہ عورتیں تو اپنے شوہروں کے اوپر شیر ہو گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شیر ہو گئی ہیں وہ مارو پھر فراخص افی ذر بہنہ دوسرے تیسرے دن سے عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس کثیر تعداد میں آنے لگیں فَطَعْفَ بِعَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم النساء ان کفیر اس لئے کہ ان کے شوہروں نے جب پیٹنے کے اندر رخصت دیکھ لی تو انہوں نے دھننا شروع کر دیا ان کو کھو پیٹا بہت ساری عورتوں نے یہاں کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزواج سے شکایت کی کہ ہمارے شوہروں نے ہمیں بہت مارا ہے یشکونہ عزواج اپنے شوہروں کی شکایت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو صحابے کرام کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا فَقَالَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدْ طَعْفَ بِعَلِ مُحَمَّدِ النِّسَعُنْ كَثِير محمد کی آل کے پاس بہت ساری عورتیں آئی ہیں وہ اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی ہیں ایشکونہ عزواج اُنہ ایسے لوگ جان لے کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں لَيْسَ أُولَعِكَ بِخْيَارِكُمْ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں یہ حدیث بتا رہے کہ عورتوں کے اوپر جو لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ عالی ہے عورتوں کو مارنے والا آدمی اچھا آدمی نہیں ہے ابن ماجہ کتاب النکاح کہ ایک اور روایت جو حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے وہ ملانے تو بات اور واضح ہو جاتی ہے روایت اس طرح ہے وَعَنَ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرِنَ عَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ علیہ وسلم خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابن ماجہ کتاب النکاح کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمہیں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لئے اچھے ہیں ایک روایت جسے امام ابی دعوت کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں وہ روایت بھی سامنے رکھ لیں تو بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی روایت اس طرح ہے رواہ ابو دعوت فی کتاب النکاح حضرت امام ابی دعوت اس حدیث پاک کو کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں حضرت حکیم ابن معاویہ القشری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ہماری بیویوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے ہم ہوتے تو کیا بولتے اے اللہ کے رسول ہمارا حق ہماری بیویوں کے اوپر کیا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہماری بیوی کا ہمارے اوپر حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تمہاری بیویوں کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاو انتو تعمہا اذا تعمتا جب تم کھاؤ تو کھلاو وَتَقْسُوَا اِذَا تَسَيْتَ پَهْنَوَ تو پَهْنَوَ وَلَا تَذْرِبِ الْوَجْحَا اس کے چہرے پر مت مارو وَلَا تُقَبَّحْ اور اسے آر مت دلاؤ اسے گالیاں مت دو وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَیَتْ اگر مارنے کی بھی ضرورت پیش آئے جو تو یہ معاملہ گھر ہی میں نبتا لو اسے گھر ہی میں چھوڑو باہر روٹ پہ لاکر کے مت کھڑا کر دو عورتوں کے یہ حقوق جو اس حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں یہ حقوق بھی بتاتے ہیں کہ یہ حقوق جو اسلام نے عورتوں کو دیئے ہیں اور کسی مذہب میں ایسے حقوق عورتوں کو حاصل لیں